بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامن بڑھتے ہیں ایک وائس میسج کی جانب دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں سیال کوٹ مستنصر سیال کوٹ سب میں ایک چھوٹی جی رینبائی فرمائے ہوگا جی جی میری جہاں اگر جنور دا بی پی لوگ دا کس رمضہ چلے گا پیادا بی پی لوگ ہویا تھا اگر جنور دا بی پی لوگ ہویا ہوئی تو عوضہ علاج کی اگر جنور دا بی پی لوگ ہویا ہوئے لوگ ہوئے تو بیلکل جسم دا تھنڈا تھار ہو جاندہ ہے کانو دے دیکھو گے تھنڈے ہوگی انجے ہی لوگ اندازہ لالندہ نے تڑکن دے لندہ نے بڑا کاٹ رہا سلو ہو جاندی ہے اور لیزی جاہوکے بے جاندہ ہے اور اس ویلے تو سمجھ لو کہ دا بی پی بہت لوگ ہوگیا ہے باقی رہ گیا کہ انہوں کرنا ٹھیک کس طرح ہے تے جیتے وڈہ جانور ہوگی تے انہوں تے تروڑ بنا کے یعنی دودھ دے ویچ کی ہو اور انڈے وغیرہ پھینٹ کے اوپلا دیندہ نے تو بلکو ٹھیک ہو یا دودھ دے ویچ شہد ملا کے او دیندہ نے تیمپریچر بھی ہوتا آئی ہو جاندہ ہے اور نالی ہوتا بی پی بھی آئی ہو جاندہ ہے طاقت آلی چیزیں دینے گا انہوں نے بس انڈے پھینٹ کے اگر چھوٹا ہے بکرہ شکرہ بکری ان دیزی انڈے دودھ دچ پھینٹ کے ویچ شہد دیکھ دو چمچو پا کے دے دو انشاءاللہ تلوزہ بی پی سہی ہو جائے دعاویں چیئے یاد رکھیا جے فیمان اللہ کی اس پروگرام کا اختتام سورہ انقبوت کی اس آیت کے ترجمہ پر کر رہا ہوں اللہ رب العزت کا فرمان ہے یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے اور آخرت کا گھر وہی ہمیشہ کا گھر ہے اگر وہ جانتے ہوتے ہیں یہ میں انقبوت سپایدر انقبوت سورہ انقبوت سے کی اس آیت کے ترجمہ پر کر رہا ہوں صدق اللہ العظیم دوان میں یاد رکھی فیمان اللہ سورہ انقبوت سے کی اس آیت کے ترجمہ پر کر رہا ہوں موسیقی